بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے عزیز ساتھی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ آپ کے علمیں ہیں کہ ہم اللہ ہی کے طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے جو آج کا عنوان رکھا ہے وہ ہے موت موت ایک ایسی حقیقت کہ جس کا انکار کرنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا اس دنیا میں آپ کو اللہ کے انکار کرنے والے مل جائیں گے ناستک لوگ مل جائیں گے لیکن ایک شخص بھی آپ کو موت کا انکار کرنے والا نہیں ملے گا موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو انسانوں تک پہنچ کر رہتی ہے اور اگر ہماری موت نہیں لکھی ہوئی ہے تو موت ہی ہے جو آپ کی حفاظت بھی کرتی ہے یعنی کہ جب تک اگر آپ کے علمیں یعنی اللہ کی علمیں آپ کے موت کا وقت نہیں آیا ہے تب تک موت خود آپ کی حفاظت کرتی ہے دوسری جو ہمیں ہدایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کی جو زندگی ہے یعنی ایمان والوں کی جو زندگی ہے وہ یہ زندگی آزادانہ رویے والی زندگی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلْإِنسَا إِلَّا لِعْبُدُونَ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ صرف ہماری عبادت کریں سوال یہ ہے کہ موت آخر آنی ہے اور موت سے پہلے کی جو زندگی ہے جس کو ہم نے اصل زندگی سمجھ لیا ہے دراصل یہ حقیقت والی زندگی نہیں ہے اصل زندگی اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہ زندگی ہے یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ ہے جو مرہ ہوا ہے پیٹ اس کا پھولہ ہوا ٹانگ ہے اس کی اٹھی ہوئی اور صحابہ کیوں تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو اس کو خریدے کتنے دنوں میں آپ لوگ اس بکری کو خرید سکتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکری کا بچہ کچھرے کے دھیر پر پڑا ہوا اس کا پیٹ پھولا ہوا یہ مرہ ہوا اس کو کون خریدے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا انداز دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جس طرح آپ کی نظر میں یہ بکری کا بچہ حقیر ہے ٹھیک اسی طرح اللہ کی نظر کے اندر اس دنیا یہ دنیا کی زندگی حقیر زندگی ہے یعنی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی نظر کے اندر اس دنیا کی زندگی کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اسی لئے اللہ تعالی سب انسانوں کو باٹ رہا ہے دے رہا ہے بس اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نافرمانوں کو زیادہ دے رہا ہے لیکن پھر ان کا حصہ ادھر نہیں ہے لیکن دنیا کی جو زندگی ہے اہل ایمان کے لئے اد دنیا سجنن للمومن و جنت القافر کہ اہل ایمان کے لئے تو یہ دنیا کی زندگی یہ دنیا جیل خانے کی طرح ہے اور انکار کرنے والوں کے لئے یہ جنت ہے تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ دراصل موت کے بعد کی جو زندگی ہے آج ہمارے توقعات بدل چکے ہیں ہم اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھیں آسل سلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایک انگلی سمندر کے اندر ڈالے اور پھر دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں کتہ پانی آیا ہے پانی نہیں بلکہ پانی کی تری اس کے ہاتھ پر لگی ہے تو یہ اتیسی بھی وقت نہیں ہے اور تمہارے سامنے جو سمندر انفائنائٹ سمندر لا محدود سمندر وہ جو زندگی آنے والی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے پاک قرآن میں سور ملک کے اندر فرماتا ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عمل کہ ہم نے موت اور زندگی کا چکر اس لئے چلایا ہے تاکہ ہم جا سکے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے یعنی کہ یہ زندگی صرف ایک امتحان کیلئے ہمیں دی گئی ہے کہ قلزمِ ہستی سے تو ابراہِ مانندِ حُباب اس زیادہ خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی تو یہ زندگی امتحان کے لئے ہیں اس کے بعد جو ہمیں زندگی ملنے والی ہے وہ لا محدود زندگی ہے اور وہ ملے گی اس دنیا کے اندر کیے گئے آمال کے مطابق جو اس دنیا میں اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر رسول کو مان کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر زندگی گزاری ہوگی تو کل آخرت کے اندر ہمیں ہمیں ایک ایسی کامیاب زندگی ملے گی جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت ایمان والوں کے لئے اس طرح سجا دی گئی ہے کہ اس کا تصور کسی انسان کے دل پر ہو کر گزر ہی نہیں سکتا نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا وہاں کی جو نعمتیں ہیں نہ کسی کان نے اس کو سنا اور کوئی تصور کسی قلبِ بشر پر نہیں گزرا یہ جتنی بھی باتیں ہم جنت کی سنتے ہیں جو قرآنِ حکیم سے ہمیں پتہ چلیے یہ تو ابتدائی مرحلے کی باتیں ہیں اصل حقیقی جنت جو ہمیں ملنے والی ہے وہ اس سے کئی گناہ کئی گناہ کئی گناہ بہتر ہے لہٰذا موت موت ہر شخص کو آنی ہے ابھی معاشرے کے اندر کچھ ایسی موتیں ہوئی ہیں جس نے جنجوڑ کر رکھ دیا ایسی موتیں تھی جن کے لئے ذہنن انسان تیار نہیں تھا اور واقعہ یہ ہے کبھی بھی آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کی تو ایک ترتیب رکھی ہے کہ پہلے دادا آئے گا پھر باپ آئے گا پھر بیٹا آئے گا جانے کی کوئی ترتیب نہیں باپ کے کندوں پر بیٹے بھی چلے جاتے ہیں اور دادا کے کندے پر پوتے بھی چلے جاتے ہیں لہٰذا اصل مرحلہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی موت کیلئے کتنی تیاری کی ہے ہم نے جو آنے والی زندگی ہے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے جس نے ماں کا پیٹ دیکھا ہے وہ قبر کا پیٹ بھی دیکھ کر رہے گا اور سن لیجئے اگر قبر کا مرحلہ آسانی سے گزر گیا تو ہمارے سارے مرحلے آسانی سے گزر جائیں گے صرف موت کا آ جانا ہی ایک مرحلہ نہیں ہے بلکہ موت کے بعد کی زندگی کا پہلا مرحلہ موت ہے موت کے بعد جو زندگی ہمیں ملنے والی ہے اس کا پہلا مرحلہ موت ہے اور اس کے بعد جو زندگی ہوگی یعنی اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ایمان والوں کی موت کس طرح ہوگی کہ فرشتے ان کے اوپر سلامتی بھیجتے ہوں گے اور کہیں گے آئیے ہم تو آپ کا استقبال کر رہے تھے اور جو نافرمان ہیں اس کی موہ پہ تھپڑ مارتے ہوں گے انہیں گھسیٹتے ہوں گے اور اس طرح ان کی موت یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بس اوقات یقیناً موت کی سکتی ہے یقیناً موت کی سکتی ہے یقیناً موت کی سکتی ہے یعنی کہ آپ کو ایک تصور دے رہا ہوں آپ میں سے کسی کا کوئی رشتے دار سعودی عرب گیا اور وہاں جا کر اس نے کم کھانے کے اندر لوگوں کے ساتھ روم شیئر کر کے بڑی مشکل سے پیسہ بچا بچا کر یہاں بھیجا کہ بھئی یہاں میں ایک گھر میں یہاں پر دس جنوں کے ساتھ روم شیئر کرتا ہوں وہاں پیسہ بھیجو وہاں پر یہ مکان لے لینا وہاں زمین لے لینا وہاں پر کاروبار بڑھا دینا آپ نے سارا سامان وہاں سے دھیری دیرے یہاں پر بھیجا ہے اب جب آپ آتے ہیں شخص ایسا تھا جو سعودی عرب گیا اور پھر وہیں کہو کرے گیا اس نے کوئی پروا نہیں کری کہ مجھے واپس جانا ہے مجھے وہاں انام وہاں بھیجنے ہیں کوئی سامان بھیجوں تاکہ میرا استقبال ہو اور وہاں اس نے گلچھڑ لے کیے تو جب وہ شخص آئے گا تو اسے کوئی لینے جائے گا ٹھیک اسی طرح اگر ہم نیک آمال جب آگے بھیجتے ہیں تو پھر فرشتے سلام منا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ آئیے آپ کا استقبال ہے نوجوانوں موت ہر شخص کو آ کر رہے گی اور سن لیجئے مماتا فقط قامت قیامتو ہوں جو مر گیا اس کی تو قیامت ہو گئی ابھی ابھی جو ہمارے سامنے زندگی بچی ہوئی ہے یہ محلت زندگی آج توبہ کریں میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو پر پردہ ڈال دے اور ہمیں ایک اسلام والی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے نوجوانوں جب ہم موت سے ڈرنے لگتے ہیں تو ہم میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بیان کر کے بات ختم کروں گا قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹ کر گریں گی جیسے بھوکا کھانے پر گرتا ہے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہیں ایسا ہوگا یقینا یا تو ہماری تعداد کم ہو جائے گی شاید اس لئے ایسا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری وقت قدر و قیمت سمندر میں جھاک کے مانند ہو جائے گی جیسا کہ جھاک صرف اوپر اوپر رہتے ہیں آج دیکھ لیجئے دنیا میں کتنے مسلمان ہیں ان کی کیا حیثیت ہے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں کر ہو جائے گا آخر کیوں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں وہن پیدا ہو جائے گا پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و قراہت الموت کہ تم دنیا کی زندگی سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے موت بہرہ لاکر رہے گی آپ کی موت میری موت ہمارے سر پر کھڑی ہوئی ہے کسی بھی وقت بھی اللہ کی طرف سے بھلاوا آ سکتا ہے آج غور کریں اگر آج کی تاریخ میں آج رات کو یا ابھی یا کل ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے اللہ ماہ اقبال نے ایک شیر کہا کہ یہ زمین محشر کی ہے تو عرضہ محشر میں ہے پیش کر غافل اگر عمل کوئی دفتر میں ہے جسٹ امیجن ابھی کے ابھی سوچ لو کہ یہ گھڑی محشر کی ہے محشر قائم ہو چکا ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرضہ محشر میں ہے تو محشر کی زمین پر کھڑا ہوا ہے پیش کر غافل اگر عمل کوئی دفتر میں ہے اب ایسا کوئی عمل بتا دو کہ جس کی بنیاد پر کہہ سکتا ہے کہ باری طالعہ یہ کام میں کرکا ہے ہوں مجھے جانے دے میں تو اپنی جھولی خالی پاتا ہوں آج کی تاریخ میں بھی میرے پاس ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ باری طالعہ یہ کیا کام کرتے ہیں لیکن اس کا محرک کچھ اور ہوتا ہے کام کرتے ہیں نمازیں ہم پڑھتے ہیں دین کے کام بھی پڑھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کوئی خدا کے خوف سے کر رہے ہیں ایک ذمہ داری ہے جس کو ہم عدا کر رہے ہیں ٹھیک اسی طرح ہمیں موت کی تیاری کر لینی چاہیے موت کی بات کی جو زندگی اس کے کئی مرائل ہیں جس کا پہلا مرحلہ موت آ جانا اس کے بعد قبر کی زندگی ہے اس میں کرام ان کاتے بھی نہ آئیں گے سوال و جواب ہیں یہ ساری چیزیں سب آپ کو پتا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو اس مضمون کو ہم کھول کر بیان کریں گے کہ کس طرح فرق بات سے بادل موت ہوگا پھر لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا پھر حساب کتاب ہوگا پھر کتاب رکھ دی جائے گی آمان نامہ پکڑا دیا جائے گا اور اس کے بعد پلے سراز سے گزرنا ہوگا پھر اس کے بعد کہیں جا کر کہیں جا کر فیصلے ہوں گے کہ وہ دن بچوں کو بڑا کر دینے والا دن ہوگا اس کی تیاری ہم کر کے رکھیں اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ